اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں فرحان شیخ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیہ سے ہوں کے امری دعا ہے کہ اللہ تلاب کو ہمیشہ خوش رکھے اور اپنی افادت میں رکھے ناظرین اکرام آج کا جو وی لوگ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اس میں ایک بڑی ہی اہم خبر ہے جس کے بارے میں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ واقعہ کیا ہے اور اس میں کون ذمہ دار ہے اور کون اس میں ملوث ہو سکتا ہے تو یہ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایاز میر صاحب جو کہ پاکستانی صحافت کے ایک بڑے ہی مایاناز اور منجے ہوئے تیزیہ کار ہیں ان کے اوپر ایک حملہ کیا گیا ہے اور چھے نام معلوم افراد نے ان پر حملہ کیا ہے اور حملے کے بعد ان کو مارا گیا ہے ان کے ڈرائیور پر تشدد کیا گیا ہے اور تشدد کرنے کے بعد یہ ایک واضح طور پر پیغام دیا گیا ہے کہ اب کوئی اگر ہمارے خلاف بیان کرے گا وہ کوئی بھی ہے وہ بشک حکومت ہے بشک آپوزشن ہے بشک کوئی بھی ہے ہمارے خلاف کو بیان دیا جائے گا تو ہم ان کا حال اس طریقے سے دیں گے کہ ایک واضح خطرے کی گھنٹی اب صحافت کے میدان کے اندر بچ چکی ہے اب اس گھنٹی کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے گا کیا اب جو بھی جو آباد کریں کی جائے گی کسی خلاف بات کی جائے گی ثبوت کی بنیاد کے اوپر بقاعدہ طور پر کیا اس کو اس طریقے سے اس کے ساتھ گھنونا صورتحال کی جائے گی اس کو اس طریقے سے گھسیٹا جائے گا مارا جائے گا اس کی واضح دبانے کوش نہیں لے گا تو ایسا بالکل نہیں ہوگا آخر میں یہ واقعہ اصل میں ہے کہ آیاد میری کے ساتھ یہ واقعہ کہاں پیش آیا اس کے تانے بانے کہاں پر جا کے ملتے ہیں کیا اس میں حکومت ملوث ہے کیا اس میں آپوزشن ملوث ہے یا اس میں کوئی اور طاقت ملوث ہے یہ سب میں آپ کو ویڈیو میں آگے چل کے بتاؤں گا میں آپ کے سامنے بقاعدہ طور پر ان کی کل کی تقریر کے جو چھے پوائنٹس تھے جو اس چیز کو واضح کرتے ہیں اگر آپ ان چھے پوائنٹس کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو بلکل سمجھ لگ جائے گی کہ یہ واقعہ ہے کیا اور اس کے اندر کون ملوث ہو سکتا ہے ان چھے پوائنٹس سے آپ کے لئے بلکل سمجھنا آسان ہو جائے گا تو یہاں پر میری آپ سے چھوٹی سی درخواست آگے اس تقریب میں جب انہوں نے شرکت کی تو اس میں جب ان کو سپیچ کرنے کا موقع دیا گیا تو امران خان بھی بلکل ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں سمی ابراہیم صاحب سینر جنرلسٹ ہے مہد پیزادہ سینر جنرلسٹ ہے تیزیہ کارمی ہے اور اس کے بعد جمیل فروکی ہے امران ریاض خان بھی جو اپنے شولہ بیانی کے وجہ سے بڑے مشہور ہیں آج کل انہوں نے بس میں شمولیت اختیار کی تو جب ان کا ٹائم آئے جب انہوں نے سپیچ کی تو انہوں نے بڑے ہی سخت الفاظ کے اندر نہ صرف حکومت کو بلکہ آپوزشن جو کہ امران خان تھی اور تھرڈ نمبر پہ ان خلقوں کو بھی انہوں نے اشارتاً سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک نہیں کر رہے ہیں پہلا پوائنٹ انہوں نے حکومت کی جانب کہا انہوں نے کہا حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ پی ڈی ایم ہے یہ ایک مہرے کے طور پر ثابت ہوئی ہے آپ ان کو کچھ مت کہیں ان کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے ایک بات تو بلکہ ٹھیک ہو گئی دوسرا پوائنٹ انہوں نے امران خان کے اوپر رکھا کہ آپ نے ایکسٹینشن کیوں دی آپ کو ایکسٹینشن کی ضرورت کیا پڑی تھی تیسرا پوائنٹ انہوں نے رکھا کہ آپ نے کیا ملک کو پرابٹی ڈیلرز کے حوالے کر دی ہے اب یہ پرابٹی ڈیلرز کس کی طرف شارع کیا گیا وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں وہ ڈی ایچے کی بات کر رہے ہیں کہ ڈی ایچے کے حوالے کر دیا گیا کہ آپ کیا اپنے ملک کو اور تیسرے چوتھے نمبر پر جو انہوں نے بات کیا ہے کہ آپ جو رجیم چینج کی بات کر رہے ہیں اب اس سے آگے نکل آئے ہیں آپ اس سے آگے بھی بہت سارے معاملات کرنے کے لیے چیزیں کرنے کے لیے ہیں اور جو انہوں نے فورت پوائنٹ رکھا وہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو آپ کی حکومت سے بہت ساری غلطیوں ہی ہیں آپ کو ان غلطیوں کو سمجھنا چاہیے کیونکہ اگر آپ ان غلطیوں کو نہیں سمجھتے تو آپ کی حکومت میں ہوتے ہوئے بھی آپ کی مشیران سے آپ کے جو وزراء سے انہوں نے بھی آپ کو بڑا غلط گائیڈ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ نوپت یہاں تک پیش آئی ہے اور یہ سارا معاملات ہوا ہے اس طرح انہوں نے مطلب یہ سارے پوائنٹس جو میں نے آپ کے ساتھ پیش کی ہے یہ انہوں نے اپنی تقاریر کی جو اس کا تقاریر کا جو مین کیو پوائنٹس تھے جو تھے اس کے بعد یہ تقاریر تو ان کی منطقیب ہو گئی اس تقاریر کے بعد وہ مطلب اپنے چلے گئے مران خان آئے مران خان سپیچ کی جس میں انہوں نے بتایا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے میں نے چیز کو سیپٹ کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ مطلب میں اپنے گلتیوں کو صدہ رہوں ٹھیک کروں اب معاملہ نوبت کچھ ریشترے سے ہوئی ہے کہ ان کے اوپر آج میں جس وقت بھی لوگ بنا رہا ہوں اب سے تقریباً دو گھنٹے قبل کہ دنیا دیوز میں اپنا پروگرام کرتے ہیں حسب مامود پروگرام کرتے ہیں تھنگ ٹینک کے نام سے وہاں سے پروگرام کر کے واپس نکل رہے تھے تو پروگرام کے درمیان جب ان کے اوپر چھے نامعلوم افراد کے جنب سے ان پر حملہ کیا گیا ان نامعلوم افراد کو کون تھے ان کا تعلق کس سے تھا یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے کیونکہ ان نامعلوم افراد نے پہلے تو ان سے موبائل چھینا نمبر ٹو ان کو انہوں نے ان کو ٹرائبر کو تارا اس کو تشدد کیا آیاز میری صاحب کو تشدد کیا یہ گاڑی کی فرنڈ سیٹ پر اپنے بیٹھے ہوئے تھے ان کو تشدد کیا اور تشدد کر کے یہ ان کو سبق دینے کی کوشش کی گئی یا ان کو ٹرانے دھمکانے ہی کوشش کی گئی کہ اب اگر آپ ہمارے خلاف بات کریں گے تو آپ کا انجام کی ہوگا اب اسی طریقے سے امران ریاض خان میں جب کل سپیچ کر کے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے بقاعدہ طور پر کہہ دیا کہ میرے خلاف کچھ پچے جات ہیں جو مطلب مسلسل کیے جا رہے ہیں کوئی افائیر درج کی جا رہی ہیں جس کو میں بقاعدہ طور پر فیس کر رہا ہوں اور یہی افائیر جو کہ مطلب پہلے بھی میرے خلاف کی جاتے رہی ہیں اجھے طرح عرشت صدیف کے خلاف کی جاتے رہی ہیں سمی ابراہیم کے خلاف کی جاتے رہی ہیں اور اس کے بعد ایک دو صحاف کی قورد نام دیا اس کے خلاف کی جاتے رہی ہیں اس سے وہ ثابت کرتے ہیں کیا ہمیں ہماری آواز کو دبانے کی کوشش کی جائے گی تو ایسا بالکل نہیں ہوگا بلکہ ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں اور ڈٹ کے ہم اس حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے حکومت کی جو غلطیاں ہیں اور جو ماضی کے جو مقتدر خلقوں نے جو غلطیاں کی ہم سب کو بالکل ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے اب یہ معاملہ چل رہے ہیں یہ ایک جانب تو مطلب صحافیوں کے اوپر جو حملے شروع کر دیا گئے ہیں اس سے تو صحافت میں جو ایک عدم برداشت ہے کیا مطلب آپ صحافیوں کی تنقید کو کیا آپ نے کوئی گنے چنے صحافی رکھ لیا ہے کہ جو آپ کی حق میں بات کریں گے تو ان کی بات ٹھیک سمجھی جائے گی اور جو آپ کے خلاب بات کریں گے آپ ان کو بالکل نظر ناز کر دیں گے اور آپ ان کی بات کو بالکل نہیں سمجھیں گے تو یہ اب صحافیوں کے لیے بھی اور یہ چینل مالکان کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ اس پر نہ صرف اواز اٹھائیں بلکہ اس کے اوپر کھلم کھلا ان لوگوں کو بھی ایک واضح پیغام بھیج دیں جنہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا وہ جو بھی لوگ ہیں وہ بے شک کوئی سیاسی پاور کے ملٹین ونگز ہیں وہ کوئی دوسرے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ بقاعدہ طور پر اگر ان سے گلتی ہوئی ہے تو اس گلتی کو تسلیم کر لیں اس گلتی کو صدہارنے کی کوشش کریں جس کی بھی گلتی ہوئی ہے اگر وہ حکومت سے گلتی ہوئی ہے آپ کو صدہارنے کی کوشش کی اور اس طرح کے واقعہ سے اس نام کیجئے کیونکہ اس طرح کے واقعہ سے اب آواز کو دبایا نہیں جا سکتا یہ آواز بلکہ بلکہ کھل کے سامنے آئے گی اور اس کا نقصان جو ہے آپ کو مستقبل میں پیش کرنا پڑتا ہے اتنی مضاہمت مت کریں کہ آپ کو مضاہمت جب در مضاہمت آئے تو اس سے نقصان جو ہے آپ کی آلہ کردار کا آپ کی جو ایک پاور ہے طاقت کا اس کا نہ ہو جائے تو ناظر اکرام یہ جو واقعہ تھا یہ بڑی ہی افسوسناک واقعہ ہے اس طرح کے واقعہ نہیں ہونے چاہیے تو میں آپ کو آئے اس بی لوگ کے ساتھ مجھے یہ اجازت ہے اپنا بہت سارا خیال لکھے جائے اللہ آنے کے بعد